بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی غلال احمد قاربی آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بکٹی ٹوک چینل اور مارا فیس بک کا پیج مفتی غلال احمد قاربی تین اگر بٹی پر یہ ملو اگر بٹی آپ کو ملتی جو آپ کی سکیم کے اوپر آ رہا ہے تصویت یہ والی یہ اگر بٹی ٹھیک ہے یہ آپ نے لینی ہے ایک ڈبی ملے گی شاید کھلی ملیں یا مجھے نہیں پتا آپ دبی ایک لے لیں اس میں سے آپ نے تین اگر بٹیاں نکال لینی ہے ٹھیک ہے اور مہرم الحرام کی ایک دو تین یعنی یکم مہرم جو کی رات جو ہے وہ بن رہی ہے منگل کے دن ٹھیک ہے اس منگل کی رات بدھ کی رات جمرات کی رات آپ نے اپنے گھر میں اس کو جلانا ہے مغرب کی نماز کے بعد گھر آپ کا رز دولت سے بھر جائے گا ہر دکھ بیماری پرشانی دن گھر سے نکل جائے گی دو یا تو منگل کو چاند نکلے گا یا بدھ کو نکلے گا اگر منگل کو چاند نکلے گا تو اس رات آپ نے اور یہ جیسی آپ کو معلوم ہو جائے پہلی دن تو تھوڑا سا پرابلم ہوگی وہ اگر منگل کو آیا تو منگل والے دن آپ نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ چاند نکل گیا اگر نکل گیا پھر آپ نے یہ اگر بتی لگھانی ہے اگر نہیں نکلا تو پھر یہ بدھ والے دن مغرب کے بعد یا منگل کے دن مغرب کے بعد یا بدھ کے دن مغرب کے بعد آپ نے اس کے عمل کرنا ہے اور اس عمل سے تقریبا ایسی جگہ لگائیں جہاں پورے گھر میں اس کا جو خشبو اور دعا جائے جہاں جہاں جائے گا وہاں سے بیماریاں پرشانیاں مصیبتیں نکل جائیں گی اور رحمت آنی شروع ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں رزق میں روزن میں مال میں اولاد میں برکتہ رہا بہت ہی آسان عمل ہے اس ویڈیو کے نشے کروں گا آپ سے گزائش ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے گا ساتھ لے کے بل آئیکن کے بٹن کو دوائیے گا تاکہ آنے والی تمام ریٹس ویڈیوز آپ کو بروہ پینٹ سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمہارے اس فیس بک پر مفتی بلال احمد قادیس کو فالو اجازت کے لئے کمڑے میں اللہ ضرور کیا گا اگر بٹی تین آپ نے لینی ہے جو پہلی اگر بٹی لیں گے جو پہلے دن لگانے ہیں اس کے پر آپ نے اول آخر تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلح علیہ محمد وعالی محمد کما صلح تعالیٰ ابراہیم وعالیٰ ابراہیم انکہ مید مجید اللہم بارک تین مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے جو آپ کے سکین کے ایک انیشیس میں پڑھنا اور اگر بتی آپ کے ہاتھ میں ہونے چیز کو رکھنا نہیں ہے پھر تین سو تیرہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے جو آپ کے سکین کے پڑھا رہا یا حی إحینا لائمود کی دیمومتی ملک donate you یہ پڑھا تین سو تیرہ مرتبہ پڑھا کے اس کو رکھنے پھر ایک انیشیس میں کرنا ہے ٹھیک ہے ان ایک ایک دن بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں پورے دن میں آج آپ نے ایک کر لی کل دوسری آپ نے لینی ہے اس کے اوپر آپ نے پھر تین مرتبہ اول آخر درودِ برہمی پڑھنا ہے اور اس پر آپ نے چار سو چودہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے جو آپ کے سکنے کے پر آ رہے ہیں یا حیحین اللہ یموتو فی دیمومت ملکی و بقائی یا حیحین اس کو بھی آپ رکھ لیں پھر تیسری آپ نے اٹھانی ہے اس کے اوپر بھی تین سو پائنسو پندرہ مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اول آخر تین مرتبہ بودھ برہمی کے ساتھ یا حیحین اللہ یموتو فی دیمومت ملکی و بقائی یا حیحین پھر اسی ترتیب سے آپ نے اس کو جلانا ہے پہلے دن وہ جس کے اوپر تین سو تیرہ مرتبہ پڑھا ہے دوسرے دن وہ جس پر چار سو چودہ مرتبہ پڑھا ہے تیسے دن وہ جس پر آپ نے پانچ سو پندرہ مرتبہ پڑھا ہے اور اس کو لگانے کے بعد انشاءاللہ اللہ عزیز دیکھئے گا کہ ہر بیماری ہر پرشانی ہر مسئیبت ہر مسئلہ آپ کے گھر سے نکل جائے گا گھر میں رحمت آئے گی پیسہ آئے گا دولت آئے گا رزق آئے گی مال آئے گا گھر میں برکتیں آئیں گی کروبار پرکی پر چڑھے گا اگر آپ کا کروبار ہے کوئی فیکٹری ہے ایک دکان ہے وہاں بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں تو ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ عزیز بہت فیدہ ہوگا ہر اکشانس کو خصوصی اجازت ہے جو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنے کا ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ لحظیٰ پر کسی ایسی نیکس ویڈیو کرنے ہیں تب تک لیے اللہ حافظ